کیونکہ اسلام ایک شانتی شبد کا ہی دوسرا پریچائق پریاباچی ہے شانتی پسند مسلمانوں کے لئے کیا چنوتیاں ہیں؟ ان کے لئے تو چنوتی ہی چنوتی ہے چونکہ جہاں انرث ہو رہا ہو جہاں سماج میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہو تو وہاں اس کی بڑی زمیداری ہے چونکہ مسلمان کا معنی تو اس کا اچھا ایمان والا آدمی اس کے لئے تو چنوتیاں ہیں لیکن اس کو یہ چاہیے کہ اچھے سماج میں ہمیں سب کو مل کے دہنا ہے ہمیں کیا ہے کہ ہماری زمیداری بنتی ہے اب میں بکرائید آنے والی ہے اس کا نام ویسے تو بکرائید نہیں ہے چونکہ بھارت میں رہتے تو بکرے کا نام دے دیا لفظ اس کا اید الادھا ہے تب قربانی کا دن ہے وہ ایشور کے نام پر جو قربانی کی جاتی ہیں بکروں کی وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میرا کام ہے قربانی میری کرنی ہے مجھے نماز مجھے میری پڑھنی ہے تو میں کیوں سڑکوں پہ نماز پڑھ رہا ہوں میں دوسرے کو تکلیف دے کہ نماز میری ہوئی نہیں سکتی اب میں قربانی کر رہا ہوں میرے بگل میں جین صاحب ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے میری قربانی ہوئی نہیں سکتی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں سلیم قریشی کا سلیم قریشی کے بگل میں رہتے ہیں جین صاحب تو جیسے ہی مجھے پتا چلا تین سال پہلے کی بات ہے کہ سلیم جین صاحب جیسے بکرائید آتی ہے اید الادھا آتی ہے قربانی کا دن اس سے ایک ہفتے پہلے جین صاحب اپنا گھر چھوڑ کے کوٹھی چھوڑ کے اپنے گاؤں یا کہیں چلے جاتے ہیں اور پندرہ دن کے بعد آتے ہیں تو یہ بات مجھے کسی نے بتائی مجھے دکھ لگا میں نے سلیم کو بلایا میں نے سلیم تمہاری قربانی ہوئی نہیں سکتی کہ لیا کیسے کہ تمہارے گھر بگل میں جین صاحب ہیں اور ان کو ان کے آئنسا پرمدھرما کا کنسپٹ ہے ان کے ہاں پسند نہیں کیے جاتی تم ان کو تکلیف دے رہے ہو تمہاری وجہ سے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو تمہاری قربانی نہیں ہے تو کہ لیا میں کیا کروں تو میں نے کہا تم کو قربانی کرنی کی ضرورت نہیں ہے یہاں نہیں کرو گے کہیں اور جا کے کرو تم اپنے پڑوسی کا حق نہیں مار سکتے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے سکتے تو ہمارے ہاں پڑوسی کا حق بہت بڑا حق ہے ہمارے ہاں رحم کرنے کا حق بہت بڑا حق ہے ہم کرونا کا رحم کا معاف کرنے کا ویسے سبھی درموں میں ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی اس پر پورا دھیان ہے لیکن اس کو اگر ہم سب کرنے لگ جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ساری جو شنکائیں دور ہو جائیں گی اور آپس میں پیار محبت ہو جائے گا مجھے تو اس کی بات